نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ وصفت حسنہ صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرام آج درس حدیث کے خصوصی پروریام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج موجود ہیں جامعہ رشید کے سینئر استاذ مفتی مفتی صحف اللہ صحاب دامت برکاتہم جو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج جو حدیث ہے جس کے اوپر انشاءاللہ ان کی اس کی تشریح جانیں گے ان کے جو اسباق ہیں وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ تو حدیث کی تلاوت میں کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے حج نہ کیا اور اس میں نہ تو گناہ کا کام کیا اور نہ کوئی فہش بات کی اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا اس روایت کو بیان کیا ہے بخاری نے اور امام مسلم رحم اللہ تعالی نے تو ناظرین مکرم جاتے ہیں مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں اور ان سے سب سے پہلے ہمارے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اس حدیث کی تشریح بیان فرمارے تو انشاءاللہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی تو مصطاب نحمدہو و نسلی على رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب حج کرتا ہے اور حج کے تقاضوں کی حج کے احکامات کی پوری ریایت رکھتا ہے یعنی اس حج میں وہ کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرتا کوئی فہش بات نہیں کرتا اور کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا بلکہ حج کے جو احکام ہیں ان کی پوری ریایت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ گناہوں سے ایسے صاف پاک ہو کر آتا ہے جیسے نیا پیدا بچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زہر ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا گناہوں سے بلکل پاک صاف ہوتا ہے سبحانہ اللہ تو حاجی بھی اس حج کی برکت سے گناہوں سے بلکل پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے ایک نئی زندگی ایک نیا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے اور یہ حجاج کرام کے لئے ایک بہت بڑی بشارت بھی ہے اور ایک بہت توجہ طلب چیز بھی ہے بشارت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور توجہ اور احتیاط کی چیز یہ ہے فکر کی چیز یہ ہے کہ ان کو کوشی کرنی چاہیے کہ جو گناہ اب مٹ چکے ہیں ان کے گناہوں والا جو دفتر ہے جو اکاؤنٹ ہے وہ بلکل خالی ہو چکا ہے تو اب دوبارہ نئے سیرے سے گناہ کر کے اس کو بھرے نہیں بلکہ اس کو اسی طرح گناہوں سے صاف رہنے دیں اور اسی حالت میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں یہ جو آپ نے اس میں تفصیل بتائی کہ حاجی کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ جیسے حقوق العباد ہیں وہ تو یعنی شہید کے بھی معاف نہیں ہیں تو اس میں یہ اشکال سامنے نہیں آتا کہ حاجی کے گناہ کیسے حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے تو یہ گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں ایک ہے گناہ معاف ہونا اور دوسرا ہے حقوق معاف ہونا دونوں میں فرق ہے گناہ تو معاف ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھایا کہ قبیرہ گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو حقوق العباد تو سرے سے معاف نہیں ہوتے وہ تو شہید کے بھی معاف نہیں ہوتے یعنی حاجی بھی اپنی جان مال وقت سب کی قربانی دیتا ہے اور پوری محنت کرتا ہے لیکن شہید تو اپنی جان مال سب اللہ کی راہ میں لوٹا دیتا ہے اس کے باوجود بھی شہید کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن جو کرزہ دینا ہوتا ہے اس نے یعنی حقوق العباد ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے اسی طرح حقوق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ ایسے حقوق اللہ ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ حقوق اللہ وہ معاف نہیں ہوتے جیسے اگر کسی آدمی نے حج سے پہلے اس کی نمازیں قضا ہو گئیں تو حج کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ قضا نمازیں معاف ہو گئیں ان قضا نمازوں کو پڑھنا ہوگا اسی طرح اگر حج سے پہلے اس نے زکاة ادا نہیں کی کچھ سالوں کی اس کے ذمہ رہتی ہے تو یہ زکاة اسی طرح اس کے ذمہ ہوگی روزے اگر اس کے قضا ہو چکے ہیں تو روزے معاف نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے اور حقوق اللہ وہ بھی کچھ اس طرح کے حقوق ہیں جیسے عبادات وغیرہ نماز روزہ وغیرہ تو یہ بھی چیزیں معاف نہیں ہوتی ہاں جو دوسرے گناہ ہیں تو جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کیونکہ حج کے موقع پر بھی آدمی پر ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے الہا وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر جو ہے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہی امید ہے کہ اس کے سارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو ان حقوق کو جو ہے نا اس نے ادا کرنا ہوگا البتہ اگر کچھ اس طرح کے حقوق ہیں مثال کے طرح پر اس نے کسی کی حتک کی ہے گالی دی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے عامال بڑھا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے جو عامال ہیں یہ صاحب حق آدمی کو دے دیے جائیں گے پھر بھی اس کے عامال کافی رہیں گے تو اس اعتبار سے گویا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں جہاں تک حقوق کی بات ہے تو وہ اس کے ذمہ ویسے رہتے ہیں بڑی امدگی کے ساتھ مفتی صاحب نے حقوق العباد سے متعلق جو ہمیں ایک اشکال ذہن میں آ رہا تھا اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو بھی حاجی وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ گناہوں سے بلکل ایسے وہ دھول جاتا ہے جیسے دنیا میں ایک بچہ ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت حاجی کے لیے ہے تو حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو اس کی زندگی میں جو ایک اس کے تقاضے حج کے کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس نے حج کرنے کے بعد زندگی گزارنی کیسے ہے جی اگر آدمی حج کر کے واپس آتا ہے اور اس کی اب موجودہ زندگی اور سابقہ زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے مثلا جو گناہا جو غلط کام وہ پہلے کر رہا تھا اسی طرح اب بھی کر رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا کیونکہ علماء کرام نے لکھا کہ مقبول حج کی بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے کہ یہ حجی صاحب جو پہلے والا تھا اسی طرح نہ رہے پہلے یہ مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات تھے اس میں کمزوری تھی نمازوں میں کمزوری تھی اور کاموں میں حقوق اللہ حقوق العباد میں اس کی کمزوری تھی لیکن حج کے بعد وہ چیز نہیں ہے اب نہ یہ غلط بیانی کرتا ہے نہ خیانت کرتا ہے نہ دھوکہ کرتا ہے نہ ملاوٹ کرتا ہے نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے اگر یہ صحیح طرح سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی تو پھر اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا حج اللہ تعالی نے قبول کیا یہ نہیں علماء کرام نے بڑی نشانی یہ لکھئے اگر اسی طرح ہے جیسے گیا تو اس سے پھر یہ ایک بڑے خطرے والی بات ہے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ شاید حج اللہ کے حضور قبول نہیں ہوا کیونکہ جو مقبول حج کی یہ بھی نشانی بتائی جاتی ہے کہ اس میں جو کنکریہ ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی اٹھا لیتے ہیں جس حجی کا حج قبول ہوتا ہے یا وہ جو حجی ہوتا ہے اس سے دوران حج کوئی ایسے جنایت وغیرہ سرزد نہیں ہوتی کوئی نافرمانی والا کام نہیں ہوتا یہ بھی نشانی ہے لیکن جو بنیادی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی جو ہے یہ تبدیل ہو جائے اس کی جو عملی زندگی ہے یہ پہلے سے ہٹ کر ہو جائے اب پھر اسے کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے ظاہر ہے جب اس کو ایک نئی زندگی ملے ہے نئے روح ملا ہے تو اس کو پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر طرح کے حقوق خواہ حقوق اللہ ہوں حقوق اللہ ہوں ان ساری چیزوں کو پورے احساس کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں مثال کے طور پر نمازیں ہیں سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کی دن اللہ رب العزہ سوار کریں گے نماز ہے تو نمازیں پنج وقتہ جماعت کے ساتھ پورے احتمام سے پڑھنی چاہیے زکاة پورے احتمام سے دینی چاہیے روزے پورے احتمام کے ساتھ رکھنے چاہیے پھر لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں حسن معاشرت ہے وہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جو بھی اس کے متعلقہ لوگ ہیں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے یعنی پھونک پھونک کر ایک قدم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا اور اس حج والی سعادت کو تو بس اللہ رب العزت کی عطا ہی کہہ سکتے ہیں ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لاکھوں ان کے پاس ہوتے ہیں کروڑ روپے کوئی مالک ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود تو اگر اللہ رب العزت نے کسی آدمی کو موقع دیا ہے تو پھر اس آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی نعمت کی جتنی قدر کی جائے جتنا اس کا شکریہ آدھا کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت خود یہ فرماتے ہیں لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عزِيدَنَّكُمْ وَلَاِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ تو جب یہ شکریہ آدھا کرے گا اور شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو موقع دیا ہے کہ اب تمہارے گناہ مٹ گئے اب نئے سیرے سے جو ہے نا گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ لو اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھ کر اللہ کے حضور پیش ہو تو اس آدمی کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور پورے احتیاط کے ساتھ پوری تقوی طہارت کے ساتھ اور پورے محنت کے ساتھ اور پوری عبادات کی ریایت کرنے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے چاہیے بہت شکریہ حاجی کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے حج سے واپس کر کے آنے کے بعد ان کے اوپر وہ اور بھی زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو خالص دینی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیتا ہے اور تقوی اور اخلاص کو اپنا جو اڑنا پیچھونا بنا لیتا ہے اگلا سوال ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے موسیقی صاحب کے یہ جو حاجی ہمارے معاشرے میں یہ رسم و رواج ہیں کہ حاجی جب بھر سے واپس آتا ہے تو اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے اور اس کو بڑا خوش آمدید کہا جاتا ہے تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے جی؟ حاجی کا استقبال کرنا یہ تو خود حدیث شریف سے ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی سے آپ کی ملاقات ہو تو اسے سلام کریں اس کے ساتھ مسافہ کریں اور اسے یہ کہیں کہ وہ تمہارے لئے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ یہ حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے اس کی خود کی بخشش ہو چکی ہے اب اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو دعا کا کہنا چاہیے اور الفاظ یہ ہیں کہ قبل آئیں یدخلا بیتہو کہ اس سے یہ دعا گھر جانے سے پہلے پہلے کرا لینی چاہیے یعنی دنیا کے اور کاموں میں لگنے سے پہلے اس سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجی کا اگر کوئی استقبال کرتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے لئے بھی آپ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے تو یہ تو چیز ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے بڑا جیسے ہمارے رواج ہے ہار لے جانا اور اس کو ضروری سمجھنا اور پورا حلہ گلہ جس میں ریاہ نمود نمیش یہ چیزیں ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ٹھیک نہیں اگر ویسے استقبال ہے تو وہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ کوئی بھی مسافر آ رہا ہو تو اس کا استقبال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تو آپ کے خاندان کے چھوٹے بچے باہر آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ اپنی سواری پہ بٹھا لیتے تھے لے آتے تھے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ اسی طرح تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے یا اس سے جا کر استغفار اس سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لئے دعا فرمیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ ہار ضروری ہیں اور اس کے لئے جیسے ہمارے ہاں کچھ ہوتا ہے ہلا گلا اس طرح کی چیزیں بساؤ کا تو خلاف شریعت چیزوں کا بھی انتقاب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اسی سوال کے زمن میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حج کی جو دعوت ہے اس کو لازم سمجھا جاتا ہے معاشرے میں اس کی بھی شریعت حیثیت اگر واضح ہو جائے اگر کسی معاشرے میں یہ لازمی سمجھا جاتا ہو کہ جب آدمی حج سے واپس ہو کر آیا تو وہ سارے لوگوں کی دعوت کرے اور پورا اس طرح کا پروگرام نہ کرے تو لوگ اس کو ملامت کریں تو ظاہر ہے اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں یہ جہز نہیں ہے ہاں اگر اس طرح نہیں ہے ویسے جب آجی دیکھ رہا ہوتا ہے عام طرح پر کہ لوگ اس کو زیادہ تعداد میں ملنے آ رہے ہیں رشتہ دار آ رہے ہیں تو ایسے موقع پر وہ ان کی دعوت کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں دعوت کی جا سکتے لیکن اس دعوت کو لازمی سمجھنا اور اگر کوئی بندہ نہ کرے تو اس کو ملامت کرنا یا کہیں ایسا عرف ہو چکا ہے کہ لازمی طور پر ہوتی ہے اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے اس کے بغیر آدمی کو سمجھا جاتا ہے یہ تو کنجوس آدمی ہے واپس آ گیا اور اس نے یہ چیزیں نہیں کی دعوت نہیں کی ہماری کس طرح اس کا حاج ہوا جہاں ایسا محول ہو تو وہاں یہ ٹھیک نہیں ہوگی بہت شکریہ سوال اس کے زمن میں یہ بھی ذہن میں ایک بات یعنی آ رہی ہے کہ حاجی صاحب خود کو حاجی صاحب کہنے کی بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس کو شوق بھی ہوتا ہے اور معاشرہ بھی صرف اس کی توجہ دلاتا ہے کہ خود کو حاجی صاحب کہا جائے لکھا جائے یا الحاج کہا جائے لکھا جائے اس کی شریع حیثیت بھی جاننا چاہیں گے آپ سے دیکھیں کوئی بھی عبادت ہو خواہ وہ قربانی ہو نماز ہو روضہ ہو کوئی بھی چیز ہو تو جس چیز میں ریاقاری ہوگی نمود و نمیش ہوگی تو وہ تو پھر اللہ کے لئے نہیں ہوتی چیز وہ تو پھر گویا کہ الٹا وبال آدمی کے لئے بن جاتی ہے تو اگر حاجی صاحب اس لئے حاج کر رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں اور اس کے دل میں جذبہ آئے کہ مجھے حاجی کہا جائے تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اگر اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے وہ یہ نہیں چاہتا لوگ ویسے محبت سے اس کو کہہ رہے ہیں اس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے یہ طلب نہیں ہونی چاہیے یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں بساؤ کا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انہیں حاجی صاحب نہ کہے تو ان کو ذرا ناراضگی محسوس ہوتی ہے کہ گویا کہ ان کی حتک کی گئی یہ تو بالکل غلط بات ہے اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جن کو پتہ نہ ہونا تو ان کو بھی بتلانے کے لئے ہم نے حج کیا ہے تو کوئی پرانا حج کا واقعہ یا کوئی بات 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 پہ ذکر کریں گے تاکہ آدمی کو معلوم ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے محبت ہو بیت اللہ سے محبت ہو یہ تو حج کا تقاضہ ہے یعنی حج مقبول کی یہ بھی علماء کرام نے ایک نشانی لکھی ہے کہ آدمی جب گھر آئے تو اس کے دل و دماغ میں وہ جو ہے نا حرمین شریفین بس رہی تو یہ تو ٹھیک ہے اور ظہر ہے کہ جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا بار بار ذکر کرتا ہے تذکرہ کرتا ہے اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی شوق ہو اور ان کے جو ہے نا ایمانی کیفیت بڑھے اور ان کے دل و دماغ منور ہوں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس لئے تذکرہ کرنا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جی یہ حجی صاحب ہے اور اس نے حج کیا ہوا ہے تو ظہر ہے یہ بھی پھر ریاہ کاری کی زمرے میں آئے گا تو حجاد اکرام کو اس کی بڑی وہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو ان کو موقع دیا ہے جو برکات سمرات وہ وہاں سے سمیٹ کر آئے ہیں تو ان کو محفوظ رکھیں اور ان کو جو ہے اخلاص کی چادر میں اڑھے رکھیں نہ کہ ان کو ریاہ اور نمود و نمائش کی نظر کر دیں جس سے جو ہے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جو ریاہ کاری آتی ہے تو پھر تو چیز کسی کھاتے کی نہیں رہتی جیسا کہ وہ عدیسری میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ایک مجہد کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تمہیں جان و مال دیا تھا تو نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو سب کچھ تیری راہ میں نچھاور کر دیا اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی مال بھی تیری راہ میں قربان کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں قذب تھا تو جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ تو نے تو یہ کام اس لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا بہادر آدمی ہے کیسا لڑاکا ہے کیسا دلیر آدمی ہے وہ تو قدقیلہ وہ تو کہا جا چکا ہے اور فرشتوں کو کہیں گے اس کو پگڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جان اسی طرح عالم کو لے جائے گا اور سخی کو لائے جائے گا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا تو حاجی بھی اسی طرح ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس لیے حاج کیا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کے دل میں جذبہ ہی ہی تھا کہ لوگ واہ واہ کریں تو پھر تو یہی ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے لئے حاج تو نہیں کیا تو نے تو حاج اس لیے کیا کہ واہ واہ ہو جائے وہ واہ واہ تو ہو گئی ابھی فرشتوں کو کہیں گے ان کو پکڑو اور گھسیٹ کے ان کو جنرم میں ڈال دو اللہ تعالیٰ اس بری جو ہے برے خاتمے سے اس برے عمل سے ہمیں محفوظ رکھے اس وابال سے محفوظ رکھے تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے حاج سے پہلے بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور حاج کے بعد بھی اللہ رب العزہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا جو اتنا محنت والا عمل ہے جس پہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اتنی مشکت ہوتی ہے اتنا وقت لگتا ہے تو وہ اکارت نہ جائے وابال نہ بڑھ جائے جی بالکل آمین اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یقیناً ناظرین مکرم بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں ناظرین مکرم آپ کی طرف سے یعنی یہ سوال بھی ہم ذہن میں ہے اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں مفت صاحب سے کہ جیسے مقبول حج ایک بہت بڑی سعادت ہے تو اس کی نشانی کیا ہے کہ کس حج کو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ حج مقبول ہے اللہ تعالیٰ کیا وہ جیسے ہم نے ابھی عرض کیا ہے بنیادی طور پر تو یہ چیز ہے کہ حجی کی زندگی میں بدلہ آج ہے اور یہ خود جو حج کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی عبادت ہو جب وہ عبادت مقبول ہوتی ہے تو اس عبادت کرنے والے کو ایک ایسی حلاوت محسوس ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ پہلے والی قیفیت نہیں رہی بلکہ اس عبادت کا اثر ہوا ہے تو حجی کی بھی ایسی ایک حلاوت ہے نورانیت ہے اور اس کی بڑی نشانی عام نے عرض کیا کہ حجی جو ہے وہ پہلے والا نہیں ہوتا پہلے وہ ایک طرح کا غافل آدمی ہوتا ہے گناہوں کے معاملے میں بھی ان سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں عبادت میں قوتائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے اور وہ الگ روح پہ چلتا ہے یہ بنیادی نشانی یہ ہے اور دوسری نشانی وہ یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا اور بعض روایت میں بھی حدیثری میں ہے کہ جس آدمی کا حج قبول ہوتا ہے تو اس کی جو کنکرییں ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں اور اس لئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو ایک بار کنکرییں استعمال ہو چکیوں ان کو دوبارہ وہاں سے نہ اٹھایا جائے بلکہ مزدلفہ سے خود اپنے ساتھ لائی جائیں کیونکہ یہ ان لوگوں کی کنکرییں ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوئے سبحان اللہ لیکن یہاں ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کنکرییں اٹھا لی جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوری طور پر اٹھا لی جاتی ہیں اگر اسی طرح ہو کہ جس کی کنکری وہ پھینکے اور وہ فوراں غیب ہو جائے کنکرییں پڑتی ہیں اللہ رب العزت کب اٹھاتے ہیں کیسے اٹھاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے لیکن ایک یہ بھی ہے اور تیسری جو چیز ہے کہ حج کی قبولیت جسے کہا جاتا ہے کہ دوران حج آدمی سے وہ غلطیاں سرزد نہیں ہوتی گناہ سرزد نہیں ہوتے اس کا حج بالکل صحیح طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی جنایات اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہ بھی حج مقبول کے ایک نشانی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور کس کے اندر کیا اخلاص ہے کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا ہی معاملہ ہے بساوقات آدمی بہت بڑا عمل کرتا ہے اور اس کو عمل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اس نے تو سب کچھ کر لیا لیکن آخر میں شامت عامال سے وہ سارا عمل ذہہ ہو جاتا ہے جیسے حدیث حریم میں آتا ہے کہ ایک آدمی نیک آمال کرتا ہے کرتا ہے ساری زندگی نیکو کاروں والے آمال کرتا رہتا ہے بس جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے اچانک اس پہ اس کی جو بدبختی ہے وہ غالب آتی ہے اور یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے گناہ گاروں والے کام کرتا ہے جہنمی والے کام کرتا ہے کرتا کرتا جہنم کے بالکل اتنا قریب ہو جائے تھے گویا کہ ایک بالشت کے فاصلے پر ہے اچانک اس کی نیک بختی اس پہ غالب آتی ہے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس سے وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو اصل تو مدار ہے خاتمے پر آدمی کو آخری دم تک وہ فکر مند رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جیسے مومن کی ایک قیفیت ہے ایمان یہ ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو امید بھی ہو تو آدمی کو جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے جنت کی امید بھی ہونی چاہیے کبھی کبھی یہ بھی غالب آ جائے کہ میرے گناہ اتنے ہیں میرا کیا بنے گا اور کبھی امید غالب آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے وہ تو ماں سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ وہ میری بھی مغفرت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے تو اس طرح یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اور اگر یہ اچھی اس کے لئے قبولیت والی علامات ہیں تو اس کو خوش ہونا چاہیے اور مزید اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر ایسی نشانیاں گڑ گڑا کر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کروانا چاہیے وہ تو بہت غفور الرحیم ذات ہے جو اسے مانگتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم ہے اللہ کی رامت کے سامنے تو کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بہت شکریہ جی مفتی صحف اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور بڑی اچھے طریقے سے جو حدیث ہم نے روایت پڑھی تھی اس کی تفصیل اس کی تشریح اور ہمارے جو ذہن میں شکالات پیدا ہو رہے تھے سب کا تسلی بخش جواب دیا آخر میں میں دوبارہ سے حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا اس کے بعد آپ حضرات سے اجازت چاہیں گے آن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اس کو روایت کیا ہے بخاری امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو گناہ کے کام کیا اور نہ کوئی فوش بات کی اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی امان اس کو جناتا اس کو روایت کیا ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں تو ناظرین مکرم آج اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہے تھے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان مفتی صحیح اللہ صاحب اگلے پرگام میں بھی دوبارہ انشاء تصریف لائیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ